ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ کی مبرکاتہ میرے عزیزو جو اتفاق و اتحاد کی بنیاد پر زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر ایک بہار آنے لگتی ہے اگر ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہی نہ رہے گا تو پھر ہم زلیل و خار کر دی جائیں گے جیسا کہ آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آج اتفاق و اتحاد ہمارے زندگیوں سے نکل چکا ہے غیروں نے یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں غیر جو طریقہ جو کلچر ہمیں اپنانا تھا جو عادت و اخلاق ہمارے ہونے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر کے گئے تھے عادت و اخلاق اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر ایمان کو سر بلندی ملنا ایمان والوں کو کامیابی ملنا اسی بنیاد پر تھی کہ ان کے اندر اتفاق و اتحاد قائم تھا لیکن آج ہمارے اندر سے ہمارے درمیان سے اتفاق و اتحاد کو بالہ داکھ دیا گیا ایک دوسرے کی کٹی پر مسلمانوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے لیکن میرے عزیزو اگر یہی حالات ہمارے رہیں اگر ہم ایک دوسرے کو اپنا نہ سمجھتے ہوئے ایک ایمان والے کو اپنا نہ سمجھتے ہوئے بلکہ اس کو نیچا دکھلاتے ہوئے چاہے وہ برادری کے تعلق سے ہو چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو زمین و جائدات کے اعتبار سے ہو مالداری اور غربت کے اعتبار سے ہو اگر کوئی انسان اپنے سے دوسرے کو نیچا دکھلائے گا تو میرے دوستو یہ مذہب اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے یہ درست نہیں ہے ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے کر کے زندگی بسر کرنی ہے اگر کوئی انسان ایک دوسرے سے ہٹ کر کے زندگی بسر کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اگر وہ زندگی بسر نہیں کرتا ہے تو پھر میرے عزیزوں اسے کامیابی ملنے والے نہیں ہوتی ہے جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک انسان بخوبی جاننے والا ہے کہ آج ہمارے اندر سے پیار و محبت اور اسی طرح سے اتحاد و اتفاق محبت آپس کے درمیان سے ہمارے اٹھ چکی ہے ہم ایک دوسرے کی کٹی پر رہتے ہیں آج اگر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آج اگر ہم مسجدوں کے اندر بھی اگر ہم امام رکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف آج ایسا ہو چکا ہے کہ ہم برادری ذات اور برادری کی بنیاد پر ہم امام کو بھی منتخب کرتے ہیں میرا عزیزوں مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ایک ویڈیو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائے دیتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو سے ہمیں کیا سبق ملنے والا ہے کہ تین خنزیر ہیں سور ہیں اور ایک جیتا ہے لیکن جب اتفاق اور اتحاد آپس میں مل جایا کرتا ہے تو پھر کتنی ہی بڑی کیوں نہ طاقت ہو وہ اس کو ظلیل و خار نہیں کر سکتی ہے وہ اس کو روند نہیں سکتی ہے اگر اتفاق اور اتحاد آپس میں ہوگا تو میرے دوستو اس دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہاں ہمارے اتفاق اور اتحاد کے ہوتے ہوئے ہمارے آپس میں پیاروں محبت کلفت اگر ہمارے دل کے اندر ہے ایک دوسرے کی جانب سے تو پھر کوئی کام کوئی بھی حاکم کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ان انسانوں کو دھکیل نہیں سکتا ہے ظلیل و خار نہیں کر سکتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں دیکھئے کہ ان تین جانوروں نے جن کو خنزیر کہا جاتا ہے جن کو سور کہا جاتا ہے وہ ایک چیتا کو کس طرح سے مار دیا کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتفاق و اتحاد ہے اسی طرح سے آج کچھ حالت ہماری اسی طرح سے ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سے اتفاق و اتحاد پیاروں محبت یہ ہمارے درمیان سے اٹھ چکا ہے تو پھر ہماری بھی یہی حالت ہے کہ غیر کہ غیر ہم پر قابض ہیں ہمارے حالات سے وہ واقف ہیں اور ہم پر ترہ ترہ کے ظلم و زیادتی وہ ہم پر کر رہے ہیں لیکن میرے عزیزوں وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اگر آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں رہے گا تو پھر میرے دوستو اللہ رب العزت والجلال ہمیں ظلیل و خار کر دیں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ہمیں سبق ملتے ہیں کہ جو بھی غزوات ہوئے ہیں لیکن جن غزوات کے اندر اگر صحاب اکرام رضبان اللہ یعنی مجمعین کے اندر اتفاق و اتحاد نہ رہا بلکہ انہوں نے اپنی منمانی کی تو پھر انہیں سکست کھانی پڑی اور جن غزوات کے اندر اتفاق و اتحاد باقی تھا ان غزوات میں اللہ رب العزت والجلال نے ان کو فتح نصیب فرمائی تو یہی آج کے حالات ہیں آج کا یہی دور ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو تو ہمیں اتفاق و اتحاد کو اپنے درمیان میں کھڑا کرنا ہوگا پیار و محبت کو الفت کو اپنے درمیان میں لاکر کے کھڑا کرنا ہوگا ایک دوسرے کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا ایک دوسرے کو اپنے سے اوچھا سمجھنا ہوگا تو میرے دوستو ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ تبارہ و تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نرحمت فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و براتات